موسیقی باغوں کے شہر میں سموک کی بادل نہ چھٹ سکے لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا اوست ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو بیس ریکارڈ شہری نزلہ زکام اور خانسی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تیبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہی دائے شہر میں خوشک سردی کی لہر جاری آج بھی مطلع جسوی طور پر عبر آلود رہے گا سب سویرے درچہ حرارت نور ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں سرد موسم میں بھی ڈینگی مچھر کے حملے نہ تھم سکے چوبیس گھنٹے میں مزید سنتالیس نئے مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق شہر کے مختلف ہسپتالوں میں چھانمے مریض زیرہ علاد شہر کے دوستو تینتیس مقابات سے ڈینگی لاروہ بھی تلف کر دیا سرکاری ہسپتالوں کی آؤٹڈور میں ہڈتال کا باروہ روز سرویسیز میو جناہ گنگارام جنرل اور چلڈن ہسپتال کی آپٹی بان شہدرہ کوٹ خواجہ سعید اور مختلف سرکاری ہسپتالوں میں بھی چیک اپ نہ ہو سکے دوردرہ سے آئے ہزاروں مریض رول گئے سینر ڈاکٹرز بھی آؤٹڈور سے غائب رہے مظاہری نے کہا گجرات میر ڈاکٹر کے قاتلوں کی گرفتاری تک ہڈتال ختم نہیں ہوگی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے مذاکرات سے پہلے ہڈتال ختم کرنے کی حکومتی شرط مسترد کر دی سرفسز اسپتال میں انتظامیہ کی غفلت کی انتہا اسپتال میں بلڈنگ کا باقی حصہ بھی گر گیا نگران حکومت نے مبینہ طور پر منصوبے میں بیزابچیوں کا نوٹس ہی نہ لیا لاہور انگ نے تعمیراتی کام میں ناکس میٹریل کے استعمال کی نشاندری چھے روز قبل کر دیتی وائی ڈی نے منصوبے میں سیکٹ پی سی اینڈ ڈیو پر کرپشن کا الزام لگا دیا کہا کہ تازین و عرائش کے نام پر بڑے پیمانے پر کرپشن کی جا رہی ہے امارت کا باقی ماندہ حصہ بھی انتہائی کمزور ہو چکا جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ ہسپتالوں کی حالت زار پر برہم عدالت کا سرکاری ہسپتالوں کے سنڈیکیٹ کو ہیلتھ کیر کمیشن کی ریپورٹ زیر غور لانے کا حکم ریمارکس یہ ریپورٹس اپنی جگہ اہم ہیں لیکن ہسپتالوں کے معاملات میں بہتری آنی چاہیے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کا ایکشن برن یورنٹ جناہ ہسپتال کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران خالد فارق ڈاکٹر آئیشہ آریف کو برن یورنٹ کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر کا اضافی چارج سوم دیا گیا ڈاکٹر کامران خالد کو ناقص کارکردگی پر عہدے سے ہٹایا گیا سیکٹری ہیلتھ کی ہدایت کے باوجود جلے ہوئے بچوں اور بڑھوں کے لیے امرجنسی سرویسز شروع نہیں کی گئی تھی سرکاری ملازمین کے لیے بوری خبر دنانے ملازمت وفات پانے والے سرکاری ملازمین کی بیوہ یا بچوں کو ناقری نہیں ملے گی نگران صوبائی کاوینہ نے رول سترہ اے کے تحت ناقری دینے کی شک ختم کر دی آئی ایم ایف کا پنجاب پر تین سو چھتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پنجاب حکومت کی مالی مشکلات مسترد کر دی صوبائی محکموں کے اخراجات سے بھی کٹوٹی کرنے کا کہہ دیا وفاقی حکومت کو ایک سو بارہ ارب روپے دینے کے بارے میں ریپورٹ اور سال ہول سیلرز اور ریٹیلرز ٹیکس نیٹ سے باہر کیوں آئی میں اپنے اگلی کس کے لیے نئے شرط لگا دی ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت کہا پندرہ لاکھ نئے لوگ کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے عام انتخابات سے قبل سیاسی پرندے اپنے گھونسلے بدلنے لگے نولک میں سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ جواری مزاری قبیلے سے سردار ریاض خان مزاری اور سابق سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد خان مزاری نولک میں شامل امیر عباس سیال فیصل حیات جبوانہ اور شیخ یقوب بھی نولک کا حصہ بن گئے شہباز شریف سے پاک رہنماؤں کی ملاقاتیں انتخابات کے تیاریوں کے بارے میں پاکی صدر کو آگہ کیا پنجاب کے مختلف چہروں سے سابق ارکان قومی اور سبائی اسمبلی نول لگ میں شامل رانہ سناولک کا کہنا ہے کہ جنگ سے امیدواروں کی انٹرویوز مکمل کر لیے بعض نشستوں پر امیدوار فائنل ہو چکے ہیں حتمی منظوری میاں نماز شریف دیں گے الیکشن میں کامیابی کا سو فیصل یقین ہے ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گا اور ایسے ہی یہ پروسس مکمل ہوتا ہے تو کینڈیٹس کا جو ہے وہ بازابتہ اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا جنگ کا ظلہ جو ہے یہ آلموسٹ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے وہ خالی تھا پی ایم ایل این کے نکتہ نظر سے تو آج ہم نے ظلہ جنگ کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ تو کچھ عرصہ سے یا کچھ ہفتوں مہینوں سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے لیکن آج ان کا بازابتہ طور پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے مفاہمت کے بادشاہ آسیف علی زرداری سے بلوچستان کے سابق وزیرعالہ عبدالقدوس برزنجو کی ملاقات ہوئی عوامی پارٹی کے عبدالقدوس برزنجو نصیر احمد برزنجو میر عبدالوحاب برزنجو اور سید نظام الدین ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے منتخب نمائنے ہی پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں خواجہ ساد رفیق نے معاشی مسائل کا حل بتا دیا کہا ہم نئی حلقہ بندیوں سے مطمئن نہیں ہیں نئی حلقہ بندیوں کے خلاف عدالت جا رہے ہیں الیکشن میں ایک گھنٹے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے کمیشن کو ہم اپروش تو نہیں کر سکتے وہاں جو لوگ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا لیکن وہ جو ڈیسین میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت سری جگہوں پر نہیں ہے اسی لئے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی کوئی نہ کوئی ڈیس آرڈر کریئٹ ہو تو یہ شوشیں چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پر کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پر کوئی اثر ہوگا الیکشن آٹھ فروری ہی کو ہونا چاہیے ایک گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر پاکستان کی ترقی کا سوچنا ہوگا لیگی رہنما ملک احمد خان کی لاہورنگ سے خصوصی گفتگو کہا کہ بلاو البھٹو کے انداز بیان پر اعتراض ہے خواہش ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار نہ کریں لیکن بہم یہ تو مشاورت کے سلسلے ہیں چلتے رہیں گے انتخابات ہیں اور انتخابات میں حمایت بھی ہوتی ہے مخاسمت کی دونوں چیزیں ساتھ میری نظر میں مسلم لیگ کی جو حکمت حملی ہے وہ بڑی مناسب ہے مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جس میں کلیویج کو فردر ڈیپر نہ کیا جائے یعنی یہ جو خلیج اس میں اضاف ہونا ہو اور انتخابات میں اپنا اپنا موقف بیان کرنا ہر کسی نہیں ہے انتخابات میں چند بڑیرے غلاموں کا تعیون کرتے ہیں پاکستان خاندانوں کی حکمرانی یا موروسی سیاست کے لیے نہیں بنا عمیر جوات اسلامی سراجل حق کی گنگرج کہا قوم پالنگ ڈیک ہو آزمدہ پارٹیوں کے لیے یومِ طوفان بنا دے پیکی آئی کی ایک اور بڑے وکٹ گر گئی پنجاب اسمبلے کے سابق ڈپٹی سپیکر واسق قیوم عباسی نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی ریاستی اداروں کے خلاف پڑ تشدد کاروائیوں کی مضامت کہا کہ عوام خدمت کے لیے سیاست میں آیا تھا سیاسی انتشار کے لیے نہیں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے شہریوں کی سفری مشکلات کا حل پیش کر دیا مختلف سفری کارڈز کی بجائے ایک ہی کارڈ پر سفری سہولیات دینے کا فیصلہ پنجاب ٹرانسپورٹ کارڈ میٹرو اورنج رائن ٹرین سپیڈو اور الٹی سی بسوں پر قابل استعمال ہوگا شہری ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے کارڈ ریچارچ کر سکیں گے ماس ٹرانسپورٹی کا خسارہ ختم کرنے کا پلان تیار اورنج ٹرین پر اشتہاری سٹیکرز چسپہ کرنے کی اجازت دینے پر غور سبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں نئے پلان سے دو ارب روپے آمدن کا تخمینہ ہے سپیڈو اور میٹرو بس بھی ریونیو اپیچھا کرنے کا ذریعہ بنیں گی رولز نے اجازت دی تو سیاسی جماعت بسوں اور ٹرین کے ذریعے تشہیری مہم چلا سکیں گی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح نون فیر ریونیو کو بڑھایا جائے اور جس میں سٹیشن کی ری برینڈنگ کا آپشن ہے اس کے بعد ایس ایم ڈیز کا آپشن ہے ڈیجیٹل سٹیمرز کا آپشن ہے تو مختلف ہم یہ ہے کہ ری نیمنگ کے آپشن ہے کہ ان سب کو ہم یوز کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم ریونیو جنریٹ کر سکیں اور ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کی ہے وہ تقریباً دو بلین کا ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ جو سبسٹیڈی جاری ہے یہ ہم نون فیر ریونیو سے جنریٹ کریں اور حکومت کا جو برڈن ہے وہ کم ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا وارڈنز نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس پر گھیرہ تنگ کیا تو لائسنس مراکس پر سسٹم جواب دے گیا لائسنس بنانے کا پروسس بھی لیٹ ہونے لگا شہری کہتے ہیں تین دنوں سے خار ہو رہے ہیں صرف سفارش والوں کے لائسنس بن رہے ہیں یہاں پہ جونس ہے اپنی ریسٹ کرنے جب ان کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں سرور ڈاؤن ہو گیا تو اس کے بعد پھر ٹوکن ہی نہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹوکن نہیں ملنے ہمارے جونس سے اندر سسٹم ڈاؤن ہو گیا اسی طرح رات تین بجے کے ٹوکن نہیں ہوئے ہیں باری نہیں آ رہی ہے جی آپ کی طرف باری آگی اب ہم آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی سسٹم ڈاؤن ہے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کی خلاف ٹرافک پولیس کا ایکشن تیس روز میں سات ہزار پانسو نو مقدمات کا اندراج سینکڑو گاڑیاں بند کر دی سیٹیو نے کہا والدین اپنے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہرگز نہ دے لیسکو کی بجلی چوری اور ریکاوری مہم میں ناکس کار کردگی سپری ٹرینڈنگ انجینئر لیسکو ایسٹرن سرکل نے آٹھ ملازمین کو بہت تل کر دیا ملازمین میں چار میٹر ریڈر اور چار اسسٹنٹ لائن مین شامل ملازمین کو ایچ آر ڈریکٹوریٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت جلانی پارک میں گلے داؤدی کی نمائش جاری رنگ برنگے پھولوں نے جلانی پارک کو مہکا دیا سرکھ نیلے پیلے سفید اور نارنجی پھول شہریوں کی دوچھوں کا مرکز شہریوں کی بڑی تعداش پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بنانے لگی موسیقی